دوستو آپ کو یاد ہی ہوگا آج سے دس سال پہلے اگر دیکھا جائے تو بچے گراؤنڈ میں جاتے تھے کھیلنے جاتے تھے ماباپ انہیں پکڑ پکڑ کر گھر پر لاتے تھے لیکن آج کی ریٹ میں حساب کتاب کس اولٹا ہی ہو گیا ہے ماباپ اپنے بچوں کو گھر سے باہر بھیجتے ہیں کہ جا کر گراؤنڈ میں کھیلو کیوں؟ کیونکہ ان کی دو ہی عادت اب زیادہ ہو گئی ہیں پہلا ٹی وی دوسرا موبائل اور اگر ٹی وی پر بچے نولیج والی چیز دیکھیں گے تو وہ بچے رہ کہا گئے ہے نا تو ان کے من کا اگر دیکھا جائے تو ان کو پسند ہے کارٹونز انہیں پسند ہے گیمز اور انہیں پسند ہے موبائل پر بہت ویشتار پوروک نئی نئی چیزوں کی خوج کرنا اب یہاں میں ایک کمال کی بات آپ کو بتاتا ہوں ایک ایسا کریکٹر جسے لوگ پسند بہت زیادہ کرتے ہیں اور ایک ایسا کریکٹر جسے لوگ نا پسند بہت کرتے ہیں لیکن کمال کی بات سنیے یہ دونوں کریکٹر ایک ہی ہیں تو چلیے ویشتار پوروک سمجھاتا ہوں نمشکار آپ کا سواغت اپنے خود کے یوٹیوب چینل پر جس کا نام ہے چاچا کے فیکٹس میرا نام نتن ہے دوستو آپ سبھی ڈوریمون کے بارے میں بہت اچھی طرح سے جانتے ہوں گے ڈوریمون ایک کارٹون سیریز ہے جو کی پورے ویشو میں بہت زیادہ پرسد ہے اس کارٹون کو بچے تو بچے بڑے بھی دیکھنا بہت پسند کرتے ہیں لیکن ہندوستان میں تھوڑا کم کیونکہ اس میں جو ڈوریمون ہے وہ اپنے دوست نوبیتا کو اکیسویں صدی کے ترے ترے کے نئے نئے گیجٹ دے کر اس کی مدد کرتا رہتا ہے جس کو دیکھنا بچوں کو بہت زیادہ اچھا لگتا ہے تو دوستو آج میں آپ کو ڈوریمون سے جڑے ایسے ایسے فیکٹ بتانے والا ہوں جسے سننے کے بعد آپ کو لگے گا ضرور کہ ہاں ہم اب اپنے فیوریٹ کارٹون کریکٹر کے بارے میں پوری طرح سے جانتے ہیں یا یہ بھی کہہ سکتے ہیں ہاں ہم جس سے اتنی نفرت کرتے ہیں اب اس کے بارے میں اور بھی بہت کچھ جانتے ہیں تو چلیے اب آتے ہیں فیکٹ پر فیکٹ نمبر ایک ڈوریمون سب سے پہلے مانگا سیریز کے روپ میں 8 اگست 1969 میں پرکاشت ہوا تھا جسے ہیروشی، فوجی موٹو اور موٹو ابھی کو نے لکھا تھا جن کو فوزی کو اے فوزیوں کے مکس کے نام سے بھی جانا جاتا ہے ویسے یہ بھی کمال ہے پہلے ہم بچوں کے ہاتھ سے موبائل چھینتے تھے اب ہم موبائل خود پکڑاتے ہیں بچوں سکول کا آن لائن کام آیا ہے آپ دیکھ لو اب یہ ٹی وی سے دور کیسے کیے جائے فیکٹ نمبر دو ڈوریمون کی مانگا سیریز 23 جون 1996 تک چلی جو کی کتابوں میں چھپتی تھی جسے کامک بک بھی کہتے ہیں فیکٹ نمبر تین ڈوریمون کے مانگا کی اینیمیٹڈ سیریز تین پارٹس میں بنی تھی جس میں جو پہلا پارٹ ہے وہ 1973 میں بنا دوسرا پارٹ 1979 میں اور تیسرا 2005 میں بنا تھا نمبر چار دوستو ڈوریمون کا نام دو الگ الگ جاپانی شبدوں کو جوڑ کر بنایا ہے ڈورا پلس ایمون جس کا مطلب ہے ایک آوارہ میل کیٹ آپ ابھی تک یہ نہیں جانتے ہوں گے فیکٹ نمبر پانچ ڈوریمون کے لے خک جب اپنی نئی مانگا کے لیے نیا آئیڈیا سوچ رہے تھے تب ان کو اپنی سیڑی پر ایک بلی دکھی تو انہوں نے اس بلی اور دوراما ڈال کو دیکھ کر ایک بلی بنانے کا کونسپ تیار کیا تب ہی ڈوریمون باقی بلی سے الگ دکھتا ہے نمبر چھے ڈوریمون بھوششے سے آیا ہوا ایک روبوٹ کیٹ ہے جس کو نوبیتا کے گریڈ گریڈ گرینڈ سن سیواشی نوبی نے نوبیتا کی مدد کے لیے پاسٹ میں بھیجا تھا نمبر ساتھ ڈوریمون کو بائیسویں صدی میں میٹ سوشیوہ روبوٹ فیکٹری میں بنایا گیا تھا لیکن مینیفیکٹرنگ ڈیفیکٹ کی وجہ سے اسے روبو سکول سے نکال دیا گیا جس کے بعد میں سیواشی نے پسند کر کے نوبیتا کی مدد کے لیے بھیج دیا تھا اب یہاں بہت سارے لوگوں کے من میں سوال بھی آیا ہوگا کیوں نہ ہم بچوں کو بچپن سے ہی بہت زیادہ انٹرسٹنگ اور بہت زیادہ نالج والی کتابیں پڑھائیں بھئی ایسا ہے کہ بچوں کے دماغ کو وکست ہونے میں تھوڑا سمیں لگتا ہے اور ہاں بچے گھیلی مٹی جیسے ہوتے ہیں تو انہیں جس طرح آپ ڈھالیں گے وہ ڈھل جائیں گے تو فیلحال اپنے پریشر کھوکر کو اپنے بچوں کے اوپر نہ رکھئے انہیں ان کا بچپن انجوائے گھڑنے دیجئے نمبر آٹھ ڈوریمون کا رنگ پہلے پیلا تھا پر ایک دن ڈوریمون سو رہا تھا تب اس کے کان کو ایک چوہے نے کاٹ دیا جس سے اس کے کان نہیں رہے جس کی وجہ سے اس کا پیلا رنگ نیلا ہو گیا اور کان نہیں ہونے کی وجہ سے اس کی پہلی گل فرنڈ نورا مائکو نے اس سے دوستی توڑ دی تھی اس کے بعد اس کی دوسری گل فرنڈ بنی جس کا نام می چین ہے نمبر نو نومیتہ بھوشیہ میں روبوٹکس پروفیسر بنے گا اور اس کی شادی شیزوکا سے ہی ہوگی اب بہت سارے لوگ جو ڈوریمون کو نہیں جانتے ہوں نے بتا دوں کہ آگے آنے والے فیکٹ سن کر آپ کے پیرو تلے زمین نکل جائے گی ایک چھوٹی سی ریکویسٹ ہے ایک ہفتے کے لیے اپنے ٹی وی کو بند کر کے دیکھئے اور اپنے موبائل کو سائیڈ رکھ کر گھر والوں سے بات کر کے دیکھئے بڑے اچھے لوگ رہتے ہیں آپ کے گھر میں نمبر دس جیان کا اصلی نام تکاشی گوڑا ہے جو کی بھوشیہ میں ایک ویپاری یعنی کی بزنسمن بنے گا نمبر گیارہ دیکی سوگی بھوشیہ میں ایک ایسٹرناٹ بنے گا اور اس کی شادی نیو سیومہ نام کی ایک لڑکی سے ہوگی نمبر بارہ ڈوریمون کی پرسدھی کو دیکھتے ہوئے جاپان کے کواسہ کی شیطر میں تین ستمبر دوہزار گیارہ کو فوزی کو ایف فوزیوک کے نام سے میوزیم کھولا گیا تھا جہاں ڈوریمون سے جڑے ایسے ایسے آکرشن ہیں جو ڈوریمون کے پرشنسکوں کو یہاں آنے پر مجبور کر دیتے ہیں سوچئے ایک کارٹون کریکٹر جو کی اب کارٹون کریکٹر نہ رہ کر لوگوں کے گھر کا سدس سے بن چکا ہے نمبر تیرہ ڈوریمون کو جتنا دیشوں میں پسند کیا جاتا ہے اس سے کئی زیادہ دیشوں میں ڈوریمون سیریز کو نا پسند کیا جاتا ہے اور تو اور لوگ یہاں تک اس سے نفرت کرتے ہیں کہ اس کے نام کو سننا تک پسند نہیں کرتے نمبر تیرہ دنیا میں پچاس سے زیادہ دیشوں میں ڈوریمون کو بین کر دیا گیا ہے اور کچھ دیش تو اب ڈوریمون سیریز کو بین کرنے والے ہیں اور دوستو ہو سکتا ہے یہ بھارت میں بھی بند ہو جائے خیر یہاں اب آپ کے ماتھے پر تھوڑی سی شکن آ گئی ہوگی کہ نتن یہ دوریمون تو کارٹون کریکٹر ہے اور بھلا بچوں کے اس کارٹون کریکٹر کو بین کیوں کیا جائے یہ تو بچوں کے لیے ایک ٹائم پاس ہے ایک وہ دور تھا جب پورا پریوار بیٹھ کر ٹی وی پر پروگرام دیکھتا تھا اور ایک یہ دور ہے پروگرام چلتے چلتے جانے ٹی وی پر کیا چلنے لگ جائے جو کی پورے پریوار کو ادھر ادھر جانا پڑ جائے جا بیٹا جا کے تُو گیٹ پر دیکھ کیا کوئی آیا ہے جا بیٹا تُو جا کے دیکھ کیا ٹنکی میں پانی بھرا کی نہیں بھرا اب تو کوئی گیرنٹی نہیں ہے ٹی وی پر کیا چل رہا ہے اور اس کے بعد ایک دم کیا چل جائے اب جرد دھیان سے سنیے گا دوریمون بند کیوں ہو سکتا ہے کیونکہ اس میں جو نوبیتہ ہے وہ بہت آل سی کیریکٹر ہے وہ خود کچھ نہیں کرتا ہمیشہ ڈوریمون کے سہارے رہتا ہے جس سے ڈوریمون دیکھنے والے بچوں پر برا اثر پڑ سکتا ہے فیکٹ نمبر پندرہ دوہزار آٹھ میں ٹورزم کو پرموٹ کرنے کے لیے ڈوریمون کو جاپان کی ودیشی منسٹری نے ڈوریمون کو پہلا اینیمیٹیڈ ایمبیزڈر چونہ تھا فیکٹ نمبر سترہ ڈوریمون دوہزار بیس کے ٹوکیو اولمپک کا افیشیل اینیمی ایمبیزڈر ہوگا پہلے سمارٹ لوگوں کے ہاتھ میں موبائل ہوا کرتا تھا اب لوگوں کے ہاتھ میں سمارٹ موبائل رہتا ہے اگر سمجھ گئے آپ تو ایک لائک ضرور کریے گا اور دوستو آج کا آخری فیکٹ ڈوریمون کی بہن دورامی جو ہے وہ ڈوریمون سے بھی زیادہ سٹرونگ ہے کیونکہ وہ بھوشے کی بہت ہی ایڈوانس روبوٹ ہے تو دوستو یہ تھے ڈوریمون سے جڑے کچھ ایسے تتھے جو شاید آپ نہیں جانتے ہوں گے تو دوستو آج کی ویڈیو میں اتنا ہی آپ کو یہ آج کی ویڈیو کیسی لگی مجھے کمنٹ سیکشن میں بتائیے گا ضرور ایک سوال کرتا ہوں آپ سے کی آپ کا فیوریٹ کارٹون کریکٹر کون سا ہے کبھی نہ کبھی آپ نے بھی کارٹون تو ضرور دیکھا ہوگا کیونکہ دیکھیں آپ کی عمر کوئی بھی رہی ہو لیکن بچپن کچھ حد تک سب کا سیم ہی ہوتا ہے ویڈیو اچھی لگی تو لائک کریے گا اور ہاں چینل پر پہلی دفعہ آئے ہو اور جانتے رہنا چاہتے ہو کچھ امیزنگ انٹرسٹنگ روچک باتیں تو اپنے اس خود کے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب ضرور کریے گا میں ہر بار ایک نئے فیکٹ ایک نئی کہانی ایک نئے تتھے کے ساتھ آپ سے روبرو ہوتا ہوں تو دوستو ویڈیو دیکھنے کے لیے ایک بار فر شکریہ میرا نام نتن ملاقات کروں گا آپ سے ایک اگلی ویڈیو میں